اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن کے ساتھ آج میں ایک نئے ریسپی کیمہ علو کا آغاز ہوئے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جاتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرح علو کیمہ بنانے کے لئے ہمیں کیمہ چاہیے جوکہ آدھا کلو یہ کیمہ ہے اس میں دو بڑے سائز کی پیاز ہیں جنہیں سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوے اس میں تین ٹیبل سپون دہی ہے یہاں on اور اگرم مسال دیجے ایک دیس پات ہے دو دلچینی کے سٹکس ہیں دس سے بارہ جو ہے وہ کلی میرش ہے لونگ ہے چار سے پانچ اور ون ٹی سپون اس میں ایک ٹی سپون زیرا ہے ساتھی اس میں ہمارے پاس ہر ادھنیا ہری میرچیں دو عدد چھوٹی الائچی اور ایک ٹی سپون جو ہے یہ بساوہ گرم مسائلہ جسے ہم آخر میں ڈالیں گے مسائلہ میں ہمارے پاس ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون کٹیو کی لال مرچ ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہمارے پاس لال مرچ پاؤڈر ہے ایک ٹی سپون ہلتی اور ایک ٹی سپون پرساوہ دھنیا ہے اس کے علاوہ اس میں دو ہمارے پاس ہمارے پاس درمینے سائز کے چھوٹی ٹواتر ہے جن میں نے باریک کاٹ لیا ہے اب سب سے پہلے ہم پیاس کو فرائی کریں پیاس کو بہت لائف سا کلٹ آنے لگا ہے اب اس میں میں یہ گرم مسائلہ ڈال دوں گی سوڑا سا گرم مسائلہ کو بھی پیاس کے ساتھ پھائی کریں گے گرم مسائلہ اور گرم مسائلہ کو اس کے اندر سب بھولنے کے بعد اب میں اس میں یہ لیکسن ادھا کی پیس کھانوں گی لیکسن ادھا کے ساتھ اس کو گرم مسائلہ سب بھولیں گے لیکسن ادھا کیما اس کو پھولیں گے اب میں اس میں یہ سارا کیما ڈال دوں گی اس کیما کو تھوڑی دیر خونیں گے تاکہ اس کا کرچہ پان ختم ہو جائے اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے کور کا دیتی ہوں کیونکہ ابھی یہ کیمہ پانی چھوڑے گا اس پانی کو ابھی ہم خوش کر لکھیں تو بھوننے کے بعد اب میں اس میں یہ سارے مسالے ڈالوں گی کیمہ کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا ان مسالوں کے ساتھ اب میں بھونوں گی اس میں کہ اب ٹماٹر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی دہی دہی اور ٹماٹر کو اس کے ساتھ پہلے میں بھونوں گی تاکہ دہی کا پانی چھوڑا کو خوش کر جائے ابھی میں اس کو دو منٹ کے لیے کور کر دوں گی سارے مسالے ٹماٹر دہی کے ساتھ تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کے غور ہونا ہے ٹماٹر جو ہے وہ بہت اچھے طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں دو گلاس پانی دالوں گی اور اس پریشر کوکر کو اس کے اندر جو ہے بیٹ لگا کے اس کو بند کر دیں کیمہ بلکل تیار ہے تقریباً پچیس منٹ کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کا ویٹ اٹھایا ہے کیمہ پون کے اب ہم اس میں یہ حالو ڈال دیں گے حالو ڈالنے کے بعد اس میں میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ حالو اچھی طرح سے گل جائے اور اگر تھوڑی گریوی چاہیے تو تھوڑی سی گریوی بھی اس میں رہ جائے اب میں اس کے اندر دوبارہ سے ویٹ لکا دوں گی اور اس کو ہلکی آنش پر پکا لیں کیمہ علو بلکل تیار ہے دس منٹ میں آلو جو ہے وہ بلکل گل چکے ہیں جتنا پانی میں نے ڈالا تھوڑ سی میں ہی کر دیں اب میں اس کے اندر تھوڑی سی یہ ہری مرچیں علائچی پاورڈر جو میں نے دو علائچی دی تھی اور پسا کا گرم مسالہ یہ ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ میں دھمکے رکھوں گی پھر میں اس کو ڈش اوٹ کر دیں کیمہ علو بلکل تیار ہے اب میں اس کو ڈش اوٹ کر دیں بہت ہی مزیدار اور خوشبودار آلو کیمہ جو ہے وہ تیار ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب پر ساتھ بیل آئیکن کی بٹن کو آپ ضرور پریس کرنے کے بعد آل کی اپشن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن ملس گئے